بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے لوٹوں کے حوالے سے بہت سارا کنفیوزن ہے میں قانون کا ماہر تو نہیں ہوں لیکن فیصلہ بھی میں نے پڑھ لیا ہے آئین کی شکے وہ میں نے پڑھ لی ہیں اور میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں گا جو آئین میں لکھا ہوا ہے اور جو فیصلے میں لکھا ہوا ہے ہر بندہ اپنی اپنی انٹرپیٹیشن کرے گا لوگ کنفیوز کرنے کی آپ کو کوشش کریں گے کوئی کہے گا یہ محض رائے ہیں کوئی مانے یا نہ مانے باپ کا راجہ اس کی مرضی ہے سب سے پہلے آپ کو خبر دیتا چلوں کہ یہ رائے نہیں ہے یہ آرڈر ہے سپریم کورٹ کا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں یہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو لفظ اوپر لکھا ہوتا ہے آرڈر اور یہ جہاں ختم ہوتا ہے آخری پیرے میں وہاں لکھا ہوتا ہے اور جہاں یہ ختم ہوتا ہے جس پیرے میں جو آخری پیرہ ہے چھٹا پیرہ ہے آرڈر کا اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ 186 جوائن کا آرٹیکل ہے 184.3 اور یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے یہ بھی ہے اور ان کو ملا کے آپ دیکھیں گے اور آرٹیکل 187 The Supreme Court shall if it considers that a question of public importance with reference to the enforcement of any of the fundamental rights conferred by chapter 1 of part 2 is involved have the power to make an order of the nature mentioned in the said article order رائے نہیں order یہ حکم ہے Supreme Court کا جو انہوں نے جاری کر دیا ہے یا ان کا article 184.3 یہ power دیتا ہے Supreme Court کو آج کے فیصلے میں article 186 187 اور 1843 ہے اور ان سب کو آپ ہی کٹھا دیکھیں گے اس فیصلے میں اس آرڈر میں جو دیا گیا ہے آرڈر کیا دیا گیا ہے سب سے پہلا فیصلہ جو لوگ سننا چاہتے تھے کہ کیا یہ لوگ تاہیات نہ اہل ہوں گے دو رائے ہیں اس میں دو مختلف آرہ آ رہی ہیں ایک ہی آ رہی ہے جو پی ٹی آئی کے وکلا دے رہے ہیں فیصل چودری نے بھی بات کی ہے کہ تاہیات نہ اہل ہی ہوگی اور ایک یہ ہے جو فیصلہ پڑھ کے مجھے سمجھا ہے اور میں غلط ہو سکتا ہوں اس بارے میں مجھے بھی ڈاؤٹ ہے لیکن میں آپ کو دوسرا انگل بھی دکھا دیتا ہوں سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں واضح لکھا ہے کہ جو آرٹیکل سکسٹی تھری ہے اس کے تحت یہ لوگ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں ایک ہے ڈسکوالیفکیشن آرٹیکل سکسٹی ٹو یا اس میں ون ایف اور یہ وہ جو سادی کو رمین نہیں رہتا اور یہ وہ تو تاہیات ہو گیا اس پر فیصلہ ہو گیا آرٹیکل سکسٹی تھری کا سپریم کورٹ نے بقائدہ حوالہ دیا ہے کہ جو لوگ آرٹیکل سکسٹی تھری ہے یا جو بھی ڈیفیکشن میں آئیں گے وہ آرٹیکل سکسٹی تھری کے تحت ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں they can be ڈسکوالیفائید یہ لفظ لکھا ہوا ہے آرڈر میں جس کا مجھے یہ سمجھا ہے کہ شاید پانچ سال کے لیے یہ ڈسکوالیفکیشن ہوگی جیسے یوسف رضا گلانی کی ہوئی تھی اگر آپ یاد کریں تو یوسف رضا گلانی کو ناہل کیا گیا تھا انہوں نے اگلے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا اور پھر اس سے اگلے الیکشن یعنی دودہ رٹھارہ میں انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا تھا ہار گئے تھے اور اب دوبارہ وہ سینیٹر بن گئے ہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ پانچ سال کی ناہلی ہوگی جس جس بھی لوٹے نے ووٹ دیا ہے منعرف ہو کے دوسری پارٹی کو یہ میری رائے ہے غلط ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے تاہیات ناہلی ہو لیکن یہ کہنا کہ ناہلی نہیں ہوگی یہ سپریم کورٹ نے نہیں کہا سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ ناہلی ہو سکتی ہے اب فیصلہ کل آنا ہے الیکشن کمیشن کا یا لیٹر آنا ہے یہ پتہ چلے گا آنے والے دنوں میں اب اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے اب یہ بھی سمجھ لیں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اگر پارٹی کا ہیڈ نہیں بھی بھیجتا ریفرنس الیکشن کمیشن کو یا کسی کو بھیجتا یا سپیکر نہیں بھیجتا جو کہ بھیجاوا ہے سپیکر نے اس کے باوجود جو پارٹی کی ڈیریکشنز ہوں گی اس کے خلاف ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہو سکتا اب یہ جو بات ہے زیادہ یہ فیصلہ اور یہ بائنڈنگ ہے اب صرف الیکشن کمیشن اگر یہ کہہ دے کہ پارٹی نے کوئی ڈیریکشنز نہیں دیوی تھی جو ٹیکنیکیلٹی سے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو پنجاب حکومت بچ جائے گی صرف ایک یہ طریقہ ہے اور یہ الیکشن کمیشن کر سکتا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ کیونکہ وعدہ کیا ہوتا حلق نے کہ جن لوگوں نے ووٹ دیے ہوں گے تحریک انصاف کے خلاف ان کو ناہل نہیں ہونے دیا جائے گا ان کو تاہیات ناہل نہیں ہونے دیا جائے گا تو ہمیں نظر آئے کہ سپریم کورٹ نے بھی اپنے فیصلے میں واضح نہیں کیا کہ تاہیات ناہل کیا جائے گا یعنی انہوں نے بس لکھا کہ آرٹیکل 63 کے تاہیات ناہل کیا جا سکتا ہے یہ جو سازش ہوئی ہے آج اس پہ مزید مہر لگ گئی ہے سپریم کورٹ نے بڑا سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ دیا ہے لیکن اگر یہ فیصلہ یہ ریفرنس دائر ہونے کے ایک ہفتے کے اندر آ جاتا نہ پنجاب میں حکومت گرتی نہ وفاق میں حکومت گرتی نہ میشہ تباہ ہوتی نہ ڈالر دو سو کو ٹچ کرتا اوپن مارکٹ میں آج ڈالر دو سو کا بکا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ہے کبھی ایسا نہیں ہوا ڈالر نے پچاس ٹچ کیا تھا تو نوے کی دھائی میں کیا تھا ڈالر نے سو ٹچ کیا تو نون لگ کی حکومت میں کیا تھا پچھلی اب ڈالر دو سو ٹچ کر رہے تو دوبارہ نون لگ کی حکومت ہے اور ان ساری چربا حکومت ہے ان سب پارٹیوں کی چوروں کی یعنی یہ ہمیشہ تباہ کر کے گئے ہیں انہوں نے دو ماہ کے اندر ڈالر کی قیمت میں پچیس روپے تقریباً اضافہ کر دیا ہے دو ماہ میں ڈالر ایک سو پچھتر چھتر کا بکرا تھا جب ادم اعتماد نہیں آئی تھی سات مارچ کو ڈالر ایک سو پچھتر چھتر کا تھا آج یہ اوپن مارکٹ میں دو سو کا بکرا ہے انٹر بینک میں ہو سکتا ہے ون نائنٹی سکس ون نائنٹی سیون کا ہو لیکن اوپن مارکٹ میں دو سو کبھی نہیں مل رہا لوگوں کو سو سادش تو ثابت ہو گئی ہے انکریڈیبل ہلک نے سب کچھ کنٹرول کیا تھا یہ ثابت ہو گیا ہے کیوں ورنہ یہ فیصلہ جلدی آ جاتا اگر سب کچھ کنٹرول نہ کیا جاتا ایک اور چیز ثابت ہو گئی ہے یہ تو کہتے تھے نا کہ عمران خان کا بڑا اسٹیبلشمنٹ نے ساتھ دیا ہے اور عمران خان کو چاہیے تھا کہ وہ محشت بھی ٹھیک کر دیتا وہ ملک میں دودھ اور شہد کی نیریں باہ دیتا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی پہل اب کس کے ساتھ ہیں اب نیوٹرل انکل کس کے ساتھ ہیں ذرا بتائیں محشت کا برا حال ہو گیا ہے ایک لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے ورنہ ہر وقت ملک میں مارشلہ لگا رہے کیوں نہیں لگا رہا تھا ملک کو لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے لیڈرشپ کے بغیر نہ محشت چل سکتی ہے نہ ملک چل سکتا ہے ثابت ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ ملک نہیں چلا رہی تھی عمران خان چلا رہا تھا ثابت ہوا کہ عمران خان کا پتلی نہیں تھا ثابت ہوا کہ عمران خان سیلیکٹڈ نہیں تھا ثابت ہوا کہ عمران خان اشاروں پر نہیں چلتا وہ سب کچھ ٹھیک چلا رہا تھا وہ اسی محشت میں سب کو صحت کی فری سہولیات دے رہا تھا پرائیویٹ ہسپتالوں میں وہ اسی معیشت کے ساتھ لنگر خانے بھی چلا رہا تھا پناہ گائیں بھی چلا رہا تھا وہ پاکستان کا سب سے بڑا کامیاب جوان پروگرام بھی چلا رہا تھا جس میں اور پھر گھروں کے لیے بھی کرزے لوگوں کو دیے جا رہے تھے کامیاب پاکستان پروگرام کامیاب جوان پروگرام آپ ایڈ کرتے ہیں پاکستان کی تاریخہ سب سے بڑا سوشل پروٹیکشن پروگرام یہ چلا رہا تھا پچاس سال بعد ڈیم بنا رہا تھا انہی پیسوں میں اسی معیشت میں اور سات مارچ کو بائیس ارب ڈالر پڑے تھے ہمارے بینک اکاؤنٹ میں چھ ارب ڈالر ساڑھے چھ ارب ڈالر تھے ہمارے پرائیویٹ اکاؤنٹ بینکوں میں اور سولہ ساڑھے سولہ ارب ڈالر تھے ہمارے سٹیٹ بینک میں جیسی ادم اعتماد آئی معیشت اچکولے کھانا شروع ہوئی اور اب حالت یہ ہے کہ ہمارے سٹیٹ بینک کے ذخائر دس ارب ڈالر رہ گئے ہیں اور یہ اور گریں گے کیونکہ یہ جو ابھی بھی پڑے ہوئے پیسے یہ تو عمران خان کی اس کی گوڈویل تھی جس کی وجہ سے تین ارب ڈالر ایک ملکی ہیں دو ڈائی ارب ڈالر ایک ملکی ہیں اور اس طرح ہمارے اپنے تو تین یا چار ارب ڈالر مشکل سے پڑے ہوئے ہیں سٹیٹ بینک میں وہ اگر واپس مانگ لیں تو کیا ہوگا تو یہ ہے اس وقت صورتحال تو پنجاب حکومت کا کیا مستقبل ہے میری رائے میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ ڈیسائیڈ کرے گا بل آخر اور ایک اور میری رائے ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ اگر نہیں اور یہ واقعی بائنڈ نہیں ہوتا ہے سپریم کورڈ نے جو بات کر دی ختم ہو گیا لیکن الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ جاتا ہے حق میں مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ بل آخر پھر عدالت میں جا کے ہوگا سپریم کورڈ کی جو ڈیریکشن ہوتی ہے وہ تو تمام عدالتوں پہ ہوتی یہ تو آرڈر ہے یہ تو پورے ملک پہ بائنڈنگ ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کا بھی فیصلہ اور اس کو امپلیمنٹ بھی عدالتوں سے جا کے کروانا پڑے گا اور یہ ایسے ہی ہوگا اس میں ڈیلے ہو سکتی ہے تھوڑی دیری ہو سکتی ہے کیونکہ سازشی ہیں جنہوں نے یہ سارا پلان بنایا تھا وہ اکتوبر تک لٹکانا چاہتے ہیں الیکشن کو اس کی ان کی کچھ وجوہات ہیں جس میں ایک تقرری بڑی امپورٹنٹ ہے جس کی وجہ ہے کہ مہینہ پہلے وہ ہو جاتی ہے نوٹیفکیشن وہ چاہتے ہیں اب اس کیلئے کیا گیم کرنا ہے ادھر عدالت ادھر عدالت یہ لٹکا وہ لٹکا حکومت گرتے گرتے مہینہ ڈیڈ اور گزر جائے جب وہ گزر جائے گا تو اس کے بعد تین مہینے کے لیے آ جائے گی کیئر ٹیکر گورنمنٹ یہ ان کی مرضی ہے لیٹسٹ الیکشن کمیشن نے تین مہینے میں کرانے ہوتے ہیں الیکشن ساڑھ دن ہوتا ہے لیکن تین مہینے تک آ دن جا سکتا ہے جب ڈیڑھ مہینہ اور گزر جائے گا تو جون بھی ختم ہو جائے گا کیا رہا جائے گا جولائی اگست سمبر تین مہینے گزر جائیں گے اکتوبر میں الیکشن ہوں گے یہ ان کی مرضی ہے اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ تاہیات نیالی کی تلوار بھی ہٹا دی ہے لوٹوں سے جو وعدہ کیا تھا کیونکہ اگر ہلک اپنے وعدے پورے نہ کرے تو کل کو کون اس پہ اعتبار کرے گا تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اپنے وعدے پورے کیے جائیں تاہیات نیالی کا رستہ فلال روک دیا گیا ہے نمبر دو یہ ثابت کر دیا ہے خود ہی اپنی بیوکوفیوں سے کہ سازش ہوئی تھی اور کس نے یہ فیصلہ رکوا کے رکھا تھا پریشر تھا مجھے ایسے لگتا ہے کہ پریشر بھی ججز نے تھوڑا سا لینے سے انکار کیا ہے جب ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں تو پھر کہیں ایسا فیصلہ آیا ہے کہ کوئی بھی نراز نہ ہو پوری طرح سے لیکن زیادہ فائدہ کس کا ہو رہا ہے جمہوریت کا عمران خان وہ کرکٹ کا کپتان تھا جو نیوٹرل امپائر لے کر آیا تھا اب یہ وہ سیاستدان بن گیا ہے جس کے کیس کرنے اور جس کے دباؤ کی وجہ سے ایک ایسا فیصلہ آیا ہے کہ اس وقت تو مجھے نہیں پتا کہ الیکشن کیا کرے گا اور پنجاب کی حکومت ختم ہوگی کب ہوگی یا نہیں لیکن آئندہ کے لیے کبھی بھی کوئی پارٹی کی ڈریکشن کے خلاف ووٹ نہیں جال سکے گا تو عمران خان نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ جو نیوٹرل کا ننگا ناچ ہوتا ہے یہ بند کر دیا ہے اور ایک چیز آپ کو بتاؤں یہ جو اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 63 یہ اکیلا نہیں پڑھا جا سکتا یہ کہا گیا ہے سیونٹین کے ساتھ پڑھنے کے لیے یہ کیوں کہا گیا ہے نواز شریف کی حکومت جب 93 میں ہٹائی گئی تھی اس کو بحال کرتے وقت جو فیصلہ آیا تھا وہاں یہ کہا گیا تھا اس فیصلے میں کہ جو پارٹی ہوتی ہے سیاسی جماعت اس کے بھی رائٹس ہوتے ہیں بنیادی حقوق ہوتے ہیں آرڈر میں جو آج آیا ہے لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک فرد کا بنیادی حق آئے ایک طرف اور ایک طرف پارٹی کا بنیادی حق آئے تو پارٹی کا حق فوقیت لے جائے گا یہاں پہ تحریکین صاحب بطور پارٹی حق رکھتی تھی کہ لوگ جو اس کے نام پہ ووٹ لے کر آئے ہیں جب میں آپ کو تشریح کر کے بتا رہا ہوں اس آرڈر کی حق رکھتی تھی پارٹی کہ جب وہ آرڈر دے یعنی جو انسٹرکشن دے لوگ اس پہ عمل کریں پارٹی کا بنیادی حق فوقیت رکھتا ہے انڈویجول کے بنیادی حق پہ بنیادی طور پہ یہ بات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیہ کر دی گئی ہے کہ آئندہ پارٹی انسٹرکشن کے خلاف ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا دینا نائلی تو بات کی بات ہے نا آج کے بعد نہ کوئی نائل ہوگا نہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا تو کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا تو نائلی بھی نہیں ہوگی سمجھ رہے ہیں آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس چیز کا رستہ روک دیا گیا ہے اور اس کا سارا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے لیکن ابھی بڑی صبر آزما جنگ باقی ہے ابھی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لا کے اور اس کو پھر لٹکانے کا کوئی معاشی امرجنسی اور یہ سارا کچھ کرنے کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے کہ سال ڈیرھ لٹکا لیں اتنے میں عمران خان کی ویو بھی تھنڈی ہو جائے گی لوگوں کا غصہ بھی تھنڈا ہو جائے گا اور پھر ہم دوبارہ سے مینج کر لیں گے سب کچھ یہ بھی سوچا جا رہا ہے سو آپ نے فٹ آف دا گیس پیڈل نہیں کرنا آپ نے ان سارے سادشیوں کو جس طرح آپ نے پکڑا ہوا ہے نا دبوچا ہوا ہے ایسے دبوچ کے رکھنا ہے تب یہ انسان کے بچے بنیں گے لیکن فلحال یہ ایک مائنر اچھی خبر آئی ہے کہ آئندہ کے لئے کم از کم یہ شبخون نہیں ہوگا پلیک میلنگ ختم ہوگی نیوٹرل کا ننگا ناج ختم ہوگا اس ملک سے انشاءاللہ تعالی لیکن پنجاب حکومت کا بالاخر ڈیسیجن میری رائے میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد ہوگا اور شاید کسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے ہی فائنل لات پڑے گی حمزہ کو بظاہر علاقتہ ایسے نظر آ رہے ہیں اس فیصلے کے بعد کہ اتنی illegitimate حکومت چلانا ممکن نہیں رہے گا تو شاید شباز کو بھی اسمبلی توڑنے کی طرف جانا پڑے شاید کب توڑتے ہیں مہینے بعد ڈیڑھ مہینے بعد کوئی لٹکاتے ہیں یا غیرت کھاتے ہیں اور ملک کا سوچتے ہیں بل آخر کوئی اکل آتی ہے کیونکہ ووٹ بھی لینے ہیں آخر تو سیاستدان ہے پتہ ہے کہ کس حد تک ہم تباہ کریں گے ملک کو تو بالکل ہی ووٹ نہیں ملے گا سیاستدان ہمیشہ اپنی سیاست کا سوچتا ہے نون لیگ نے سیاست بچانی ہے تو آج یہ اسمبلیاں توڑ دے تو شاید سیاست بچ جائے ورنہ مجھے بچتی نظر نہیں آ رہی فیلحال یہ صورتحال ہے ملک بالآخر تو الیکشن کی طرف جائے گا کب جائے گا اکتوبر سے پہلے ہی آباد پاکستان نے ازاد ہونا ہے تو اکتوبر سے پہلے الیکشن کرنے ہوں گے اگست سپٹیمبر میں الیکشن ہو جائے اگر غلام بنانا ہے اور امریکہ کی مرضی کی تکرنیاں کرنی ہیں تو پھر اکتوبر نومبر میں الیکشن ہوں گے یا اس کے بعد آپ کو پتا چاہ جائے گا کہ ازاد پاکستان ہے یا غلام پاکستان ہے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ باگر سب کا ہمیوں ناصر ہو آپ سب کی سننے کا بہت بہت شکریہ